سٹوڈنٹس الیکٹرون مائکروسکوپ جو کہ پریکٹیکل اپلیکشن ہے پارٹیکل کی ویو نیچر کی اور موسٹ کاملی یوز کی جا رہی ہے لیبز میں تو اسی کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ ہم اس کی کنسٹرکشن اور ورکنگ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور اگر ہم بات کریں الیکٹرون مائکروسکوپ کی ورکنگ بیسک ورکنگ تو جو ہے وہ ایک جیسی ہی ہے لیکن کنسٹرکشن کے لحاظ سے اور ڈیٹیل کے لحاظ سے ورکنگ جو ہے پھر دو دو طرح کی الیکٹرون مائکروسکوپ جو ہے ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے تو ایک الیکٹرون مائکروسکوپ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور دوسری ٹائپ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور اس میں سٹوڈنٹس ٹرانس میشن الیکٹرون میکروسکوپ کو ہم شارٹلی ٹیم بھی بولتے ہیں ٹی ای ایم ٹرانس میشن الیکٹرون میکروسکوپ ٹیم اور جو دوسری ٹائپ ہے اس کو ہم سکیننگ الیکٹرون میکروسکوپ کہتے ہیں سکیننگ الیکٹرون میکروسکوپ اور اگر اس کو ہم شارٹلی جو ہے وہ لکھیں یہاں پہ تو سیم یعنی کے س ای ای ایم تو اب سب سے پہلے ہم ٹیم کو یعنی کے ٹرانس میشن الیکٹرون میکروسکوپ کو ڈسکس کریں گے اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایکچلی بیسک چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ الیکٹرون جو ہے وہ دونوں میں ویو کی طرح سے بیہیو کرے گا تو اور پھر اس ویو کی ویولن جو ہے بہت شارٹ ہوتی ہے تو اسی چیز کو یوز کرتے ہوئے ہم ابجیکٹس کا سٹیکچر جو ہے وہ اس کو ریزول کرتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں اس ابجیکٹس کی سٹیکچر کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اور تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ بات کریں گے ٹرانس میشن الیکٹرون میکروسکوپ کی یعنی کے ٹیم کی ٹی ای ایم تو ٹرانس میشن الیکٹرون میکروسکوپ کا اگر ہم بیسک سٹیکچر اور اس کی ورکنگ جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک ڈائیگرام کی مدد سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ سٹوئنٹس ٹرانسمیشن الیکٹرون مایکروسکوپ کا بیسیک سٹیکچر اور بیسیک ورکنگ جو ہے وہ اس ڈائیگرام میں کلیر کی گئی ہے اس میں سب سے پہلے ایک الیکٹرون گن ہے جس سے الیکٹرون نکلتے ہیں اور ایکسلریٹ ہوتے ہیں اینوڈ کی مدد سے اینوڈ جو ہے سٹوئنٹس یہ ایک پوزٹی پٹینشل ہم یہاں پہ ایکچلی اپلائی کرتے ہیں اینوڈ پہ جو پوزٹی پٹینشل اپلائی کیا جاتا ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ پٹینشل ڈیفرنس ہے جو پوزٹی پٹینشل ڈیفرنس اپلائی کیا جاتا ہے تو یہ تقریباً 30 کلو وولٹ سے نارملی ہم 30 کلو وولٹ سے لے کر 50 کلو وولٹ تک کا بھی پٹینشل ڈیفرنس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں 50 کلو وولٹ اور ایون اس سے زیادہ کا بھی potential difference use کر سکتے ہیں تو یہ potential difference electron کو accelerate کرواتا ہے یعنی کہ speed up کرتا ہے speeds up electron speeds up electron electrons electrons تو electrons کو speed up کرتا ہے تیزی سے move کرتے ہوئے electrons یہاں پہ condenser lenses یہ اصل میں یہ condenser lenses یہ magnet ہیں مگنٹ ہے مگنٹ مگنٹ تو یہ condenser lenses جو مگنٹ ہیں یہ اصل میں electron کو جو ہے وہ اس پہ magnetic force apply کر کے اس کو deflect کرواتے ہیں اس کو focus کرواتے ہیں ایک specific direction میں ہم جانتے ہیں electron charge particle ہے تو جب بھی کچھ charge particle کسی magnetic field میں سے گزرتا ہے تو deflect ہوتا ہے دونوں طرف سے اس پہ force لگتی ہے تو beam جو جو بیم جو کہ پھیلنے لگتی ہے electron کی beam آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ expand ہونے لگتی ہے تو وہ condenser میں سے گزرتی ہوئی condense یعنی کہ focus ہو جاتی ہے ایک ہی پوائنٹ پہ deflection magnetic force کی deflection کی وجہ سے تو پھر یہی جو بیم ہے یہاں پہ specimen یعنی کہ وہ object پڑا ہے وہ چیز پڑی ہے جس کا structure ہم نے دیکھنا ہے جس کی detail image جو ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے تو اس میں سے گزرتی ہے electron کی beam utterance یہ specimen جو ہے ہم thin جو ہے وہ layer کا use کرتے ہیں یعنی کہ thin specimen use کرتے ہیں slice جو ہے وہ use کرتے ہیں specimen کا sliced specimen sliced ٹھیک ہے slide specimen اور کیونکہ یعنی کہ ہم نے جو ہے وہ slice یعنی کہ بہت thin specimen use کرنا ہے تاکہ electron اس میں سے easily pass out کر جائیں transmit کر جائیں transmitting electron جو ہیں students آگے scatter ہوتے ہیں اور آگے پھر ہم نے objective aperture lens رکھا ہوا ہے جو کہ اصل میں ایک optical lens نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک magnetic lens ہے یعنی کہ یہ بھی ایک magnet ہے یہ بھی ایک magnetic lens ہے تو یہاں سے electron جو specimen سے گزرے ہیں تو specimen سے گزرتے ہوئے students وہ scatter ہوں گے کیونکہ specimen کے اندر جو atoms molecules ہیں وہ جو ہے وہ different points میں different arrangement میں ہیں تو اس arrangement کی وجہ سے electrons scatter ہوں گے مختلف directions میں اور وہ directions ویسی ہی ہوں گی وہ pattern scattering کا pattern ویسا ہی ہوگا جیسا کہ specimen کے اندر کا pattern ہے specimen کا internal structure کا pattern ہے تو پھر وہاں سے electron جو scatter ہو رہے ہیں objective aperture ان کو آگے فوکس کر رہا یعنی ان کو زیادہ پھیلنے نہیں دے رہا اس سے آگے پھر intermediate lens لگا ہوا ہے intermediate lens image کو magnifier کرتا ہے یعنی کہ یہ intermediate magnifier ہے یعنی کہ یہ بھی ایک magnifier ہی ہے اور پھر اس سے آگے پروjector lens لگے ہوتے ہیں یہ بھی ایک magnifier ہے ہے آپ دیکھ رہے کہ یہ سکیٹرنگ electron beam اس طرح سے magnifier ہوتی ہے کہ اس specimen کی جو detailed image ہے یہاں پہ بہت بڑی detail image ہے ہمیں fluorescent screen پہ نظر آتی ہے یا پھر ہمیں ایک special photographic plate پہ یہ image دیکھ میں ملتی ہے اور special photographic plate کو electron electron micro ہے وہ ایک wave کی طرح سے behave کرتا ہے جس wavelength electron کے momentum پہ depend کرتی ہے اور اگر ہم غور کریں تو جتنی speed زیادہ دیں گے wavelength اتنی short ہوتی جائے گی اتنی detailed image جو وہ ہمیں اتنی زیادہ object کی detail جو ہے ملتی جائے گی اور یہاں magnets جو ہیں ان electrons کو جو چار particle ہیں move کرتے ہوئے دیفلیکٹ کروائیں گے اور دیفلیکٹ ہوتے ہوئے electrons کو پہلے objective جو condenser lenses ہیں وہ فوکس کریں specimen پہ وہاں سے electron آگے گزرتے ہوئے magnify ہوتے جائیں گے مختلف lenses سے گزرتے ہوئے magnify ہوتے سکرین پہ یا electron photogram plate پہ detail image specimen کی دیں گے اور اگر ہم جو ہرہا غور کریں تو ہمیں جو electron کی resolution یہاں پہ ملتی ہے یہاں پہ electron microscope کی resolution کی اگر ہم بات کریں resolution تو resolution students ہمیں تقریبا 0.5 سے لے کر 1 nanometer تک کی resolution مل سکتی ہے wavelength speed pen speed جو ہم نے apply کیا ہے جتنا potential difference apply کریں گے اتنی ہی electron کی kinetic energy زیادہ ہوگی اور جتنی kinetic energy زیادہ ہوگی اتنی speed زیادہ ہوگی اور اتنی ہی wavelength شارٹ ہوگی اور resolution اتنی ہی بہتر آئے گی اور اگر ہم ایک تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں optical microscope تو اس کی resolution جو ہے اس کی resolution کی اگر ہم بات کریں تو اس کی resolution ہمیں زیادہ تر 0.2 micrometer تک کی resolution ملتی ہے تو آپ غور کریں کہ کتنا زیادہ difference thousand times جو ہے وہ difference ہمیں نظر آتا ہے resolution power میں ایک electron کی microscope کی resolution power جو ہے thousand times ہمیں زیادہ نظر آتی ہے greater ملتی ہے ایک optical microscope کے اور یہاں پہ سٹوینٹس یہ resolution جو ہے ہم نے 0.5 سے 1 nanometer تک کی ریپیزنٹ کی ہے یہ تقریبا ہمیں 50 kilovol پر ملتی ہے 50 kilovol کا potential difference اپلائی کریں گے تو سپیڈ اتنی زیادہ ہوگی کہ wavelength جو ہے وہ اتنی short ہو جائے گی کہ ہمیں resolution 0.5 سے 1 nanometer تک کی wavelength میں ملے گی اور اس طرح تقریبا 1000 times زیادہ ہمیں نظر آتی ہے more than 1000 times ہمیں زیادہ نظر آتی ہے optical microscope کی نسبت اور یہ ہم transmission electron microscope کی TEM کی بات کریں ہیں اور ہم use کر سکتے ہیں scanning electron microscope بھی جو زیادہ clear image جو ہمیں دکھاتی ہے جو TEM ہے یہ ہمیں صرف two dimensional image دیتی ہے اگر ہم TEM کی بات کریں تو transmission electron microscope صرف ہمیں two dimensional جس کو میں two دی سے represent کروں گا two dimensional image جو ہمیں دیتی ہے اور جبکہ scanning electron microscope سم جو ہے ہمیں three dimensional image دیتی ہے اور scanning electron microscope کے بارے میں سٹوننٹس ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے نیکس لیکچر میں